قرآن کریم کامیابی کا ایک نے یار قائم کیا اتدار جو آیت میں نے آپ کے سامنے دلا گیا فرمایا اول انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ میرے معبود فرما دیجئے اپنے اشعاب کو اپنے چاہنے معلوم کو فرما دیجئے میرا یہ قانون سنا دیجئے قلؑ انکم تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو فاتبعونی احببکم اللہ تو پھر میری اتبا کرو تم میری غلامی کرو اللہ تمہیں معبود بنا لے گا ملنا چاہتے ہو تم تو چاہتے ہو کہ اللہ ہمارا معبود بن جائے انکم تم تو حبون اللہ تمہاری نظر یہ ہے تمہاری خواہش یہ ہے تمہاری عرض یہ ہے کہ اللہ ہمارا معبود بن جائے اور اللہ کی خواہش یہ ہے کہ تم میرے رسول کی غلامی کرو پھر تم میرے معبود بن جائے ہوئے یحبی بکم اللہ تو معلوم ہوا کہ ہمارا اس قور محبت پابند ہے رسول کی اطاعت کا وہ محبت اسلام میں ایک قوڑی کی قیمت بھی نہیں رکھتی جو رسول کی اتباق اخلاق ہو یاد رکھنا کراچی کے روشن جمیروں اسلام نے محبت کے جذبات کو اعزاد نہیں چھیا محبت کے احساسات کو بھی پابند کر دیا ہے وہی کے ذابطوں کے اور کیونکہ رسول وہی کا آمنی ترجمان ہوا کرتا ہے وہی کون ہے رسول عمل ہے وہی تھیری ہے رسول اس کا کرتیکل ماندل ہے نمونہ ہے خدا کہتا ہے رسول اس پر عمل کر کے دکھا دیتا ہے قرآن کریم نے ملہار قائم کر دیا کہ تمہاری محبت تمہاری چاہد تمہارا عشق وہی کامل قبول ہوگا جو محبت رسول کا پابند ہو جو عشق رسول کا پابند ہو اور جس محبت میں جس چاہت میں رسول کی غلامی نہیں ہوگی اللہ کے مزدیک وہ محبت قابل قبول نہیں ہو سکتی میری بات سمجھ گئے ہیں آپ چاکی بائرہ کے پیز رکانوں جی سمجھ گئے ہیں الحمدللہ میری بات سمجھ گئے ہیں آپ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہیں نا کچھ لوگوں رسول سے صل اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشوں کے مطابق محبت کرنا چاہتے ہیں فریضم چاہتے ہیں فریضم آزاد محبت وہ کہاں ہم تو رسول کو کس طرح چاہیں گے ہم تو رسول سے کس طرح محبت کریں گے جس طرح ہمارا دل چاہے گے اور قرآن کیا کہتا ہے ہم رسول سے جس طرح محبت کریں جس طرح اللہ حظم دیتا ہے اللہ سے محبت کرنی ہو تو رسول سے سیکھو رسول سے محبت کرنی ہو تو اللہ سے پوچھو اللہ سے محبت کرنی ہو تو رسول سے سیکھو اور رسول سے محبت کرنی ہو تو اپنے دل کو مفتی نہ مناؤ دل کہتا ہے کہ ربین لگون کی بارہ تاریخ کو بھنگنا ناچنا چاہیے دل کہتا ہے کہ ربین لگون کی بارہ تاریخ کو گھوڑوں اونٹوں رہیوں ترکھوں اور مہلگیوں پر مستمی جنوس مکالنا چاہیے ماظرت کے ساتھ یہ جنوس میں سب چیزیں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہیں اونٹ بھی ہوتے ہیں گھوڑوں بھی ہوتے ہیں رہیوں بھی ہوتے ہیں کرکھ بھی ہوتے ہیں مولوی سادان بھی ہوتے ہیں اور نقشہ بہت عجیب ہوتا ہے گھوڑوں کے گلے میں بھی ہار ہوتے ہیں اونٹ کے گلے میں بھی ہار ہوتے ہیں کرکھ کے آگے بھی ہار ہوتے ہیں مولوی ساتھ کے بلے میں بھی ہار ہوتے ہیں پتہ میں چلتا ان میں سے بڑا آشک قوم شاہر ہے یہ پاکستان والوں کی محبت ہے زندگی نہیں بگنے گے زندگی رسول کی سنت کے مطابق نہیں گجاریں گے زندگی گجاریں گے اپنے نفس کے مطابق بس بارے ربوں لگوں کو جلوس نکالیں گے گل پاشی ہوگی مولوی ساتھ کے میدے میں پروٹ آگا نیتینیل پرچے گا مال پرچے گا یہ ہے پاکستانیوں کا کسک مادرتدہ عذاب کسک پرواہ نہیں ہے انہیں یسول خوش ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دین کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے یہ رسول اکرم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں انہیں کم کروانے انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے چیو؟ دل جو چاہتا ہے بس یہی دل یہ دوبے گا سہادہ نے حضور سے محبت کی کی تو نہیں کی یہ ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں میں نے رات کہا تھا شہر شاہ نے محبت کرنی ہے کہ ابو بکر صدیق سے سیکھو جس کی محبت کو خود محبوب لے خراج پیش کیا فرمایان میں پوری امت کی محبت اگر تراجو کے ایک پردے میں ڈال بھی جائے اور دوسرے پردے میں میرے یارے ہار ابو بکر صدیق کی محبت ڈال بھی جائے اللہ اگر اس تراجو کو اٹھا لے تو پوری امت کی محبت کے مقاملے میں ابو بکر کی محبت کا وزن بھر جائے گا ابو بکر سے زیادہ رحمت آلن سے پوری محبت کرنے والا ہے کراچی کے رہشن جمیروں لیکن ابو بکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے وقت اپنے دل کی بات نہیں مانی اپنے جذبات کی اطاعت نہیں کی اپنی خواہشات کا اتبا نہیں کیا بلکہ منشاہ رسول تو سامنے رکھا منشاہ رسول پہ سامنے رکھا تو جیت گیا اور یہاں منشاہ رسول کی پرواد ہی نہیں جو جیت چاہے گا وہی کریں گے اور اگر کوئی سنت یاد دلائے گا تو بگر کے اس پر وہابیت کا سکرپ لگا دیں گے بہت آسان تیر ہے میرے دوستوں کے پاس جو چلا دے گا جو جیت جیت جو قرآن و سنت کی بات کرے اس پر وہابیت کی سکرپ لگ جاتا ہے اور جو نفس کی اور خواہشات کی ظلامی کہتے ہوئے دین کو اپنے جذبات کا پابند بنایا ہے خود دین کا پابند نہیں بنتا دین کو اپنے جذبات کا پابند بناتا ہے یہ آشت کہلاتا ہے سبحان یہ جس کو کہتے ہیں بناسپتی عشق اس کو کیا کہتے ہیں بناسپتی عشق بناسپتی ہے اس لیے تو وہاں حرم کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا بناسپتی نہ ہوتا تو وہاں کی کسوٹی پہ پورا اترتا وہاں انہیں بھگا دیا جاتا ہے جو کچھ شیئے کرتے ہیں حرم میں ہوتا ہے وہ سعودی عرب نے میلاڈ کر کے لوس نکلتا ہے کراچی کے دوستو تین تم زیادہ سمجھے ہو یا جوار رسول میں رحمہ مانو میں زیادہ سمجھائے بڑتا کیوں نہیں نہ ہی تم نے زیادہ سمجھائے چونکہ تم فیرمی جو بنا سکتے ہو تم حلیم جو بنا سکتے ہو تین تو تم نے زیادہ سمجھائے اگر بٹیاں جو جلا سکتے ہو تمہارے پاس مولی ہے ایسے سبحان اللہ جنہوں نے دین کے ہر تصبح کو کھانے کینے کا ذریعہ بنا دیا تین تو تم نے زیادہ سمجھائے جوار رسول میں رہنے والوں نے کیا سمجھائے تم نے اپنی خواہشات کا نام رکھ دیا ہے دین قرآن پاک نے فرمائے لَوْ أَنَّهُمْ لَوْ أَنَّهُمْ مِنْ تَوْرَاتَ وَالْعِنْجِیلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَعَقَنُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَوْجُلِهِمْ اگر میرے بندے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے وہی کو رہنمہ حصول مانے اپنے جذبات کے مطابق نہیں میری بات کے مطابق زندگی گزارے رب العالمین نے فرمایا لَعَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَلْجُلِهِمْ تو زمین سونا اُگلے بھی آسمان موٹی برسائے گا ہم بھی انہیں کسی کا مطاب نہیں بناتے جو ہماری حکم کی حطات کرتے ہیں جو فرما بردار بنتے ہیں وفاوں کا بدلہ ہم بھی وفا سے دیا کرتے ہیں صحابہ کراب نے وفا کی بتاؤ کراچی والو اللہ نے صحابہ کو کسی کا موتاج بنایا وہ عرب کے چرواہے وہ بکریوں کے چرانے والے اُدھن تھے جو راہ پر عالم کے حادی بن گئے دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا اُدھن تھے جو راہ پر پور سے لباس بنانے والے بکریوں کرانے والے کبھی کبھی درختوں کے پتوں پر گزارا کرنے والے جن کی پستیاں جن کی پستیاں اتنی ہولناک تھی تو فطرت انسانی سر چھپائے پرتی تھی شرم سے اور انسانی ضمیر پکار رہا تھا مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی انہیں ایک محلے میں کابل ملا جس کی آسا کی تعلیمات نے انہیں پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہچایا پھر اُدھن کے جانے والے انسانی کابلے کے سانہ اور گندے جن کی پستیاں اصفن الساپلین تک تھی ان کی بلندیاں اوجے سریعہ سے بزر گئی ان کی بلندیوں پر پریشتو نے بھی لشک کیا پوچھتا ہوں آپ سے انہوں نے دین کو اپنے جذبات کے تابع کیا یا اپنے جذبات کو دین کے تابع کیا اور ہم مولوی کے پیت کو بھرنے کے لیے دین کو کنڈوں پر کنڈے چالیس نے پچھانے پچھانے جمعہ راتے گیارویں بارویں تیرمی چودمی پتہ نہیں کتنی کتنی یہ کھانے پینے کے راستے نکالے ہواسنے ہواسنے دین یا کھا کر نہیں ہیرمی کی پلے پہ ساپ کر کے خوشی نہیں منائی جلوس نہیں نکالے چراغہ نہیں کیا محمد کے پیغام کو دل میں بسا کر اپنے دل کی دنیا کو روشن کر دیا توحید کے تقاضے پورے کیے توحید کے تصور میں وفا کی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو مجھ سے وفا کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کہنے لگا اللہ کے رسول میری زندگی کی منزل اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہی سے وفا کروں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنے مجھ سے وفا کرنا چاہتا ہے لا تشرت باللہ ان قطیلتا اوہلکتا چاہے تجھے قتل کیا جائے چاہے تجھے چلا دیا جائے قتل ہو جانا قبول کرنا چل جانا قبول کرنا لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک نہ بنانا اللہ کی ذات و صفات میں کسی بندے کو شریک نہ بنانا جب بھی جھکنا اسی کے در کے جھکنا جب بھی دامن پھلانا اسی کے حضور دامن پھلانا جب بھی پکارنا اسی کو پکارنا دعا پکار سننے والا کون سب کے دامن بھرنے والا کون آج جی کرنے والوں کو بلند کرنے والا کون اور تکبر کرنے والوں کو فیوند زمین کرنے والا کون آج جدیموں کو بارے سے پختوں دار کرنے والا کون آج جدیموں کو بھر کے نیل کرنے والا کون آج جی باری ادھور کرنے والا کون مہین دین چشتی یا مہین دین چشتی کا رب رجت دینے والا کون سادی یا عبدالقابر اولاد دینے والا کون اللہ یا عبداللہ یہ ہے حضور کی ملاد کی خوشی صحابہ نے یہی خوشی منائی اپنے جذبات کو پابند بنایا وحی کی صداقت اور رسول کی منشاہ کا ایک اور قوم بھی ہے جنہوں نے رسولوں سے محبت تو کی لیکن وحی کے مطابق نہیں اپنے دل کے مطابق وقالت یہود اجیر بن اللہ وقالت نصار المسیح بن اللہ آگے آشکو کا تولا آگے 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 آشکو کا تولا وقالت یہود اجیر بن اللہ وقالت نصار المسیح بن اللہ یہودیوں نے حضرت حضیر سے محبت کی لیکن اپنے جذبات کے مطابق کہنے لگے حضیر کہ اتنے میں تو انسان ہے لیکن اندر سے اللہ کا ٹکڑا ہے اسی کی جنس ہے اللہ کا بیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اپنے جذبات کی اطاعت کرنے والے سائیوں نے وقالت نصار المسیح بن اللہ انہوں نے بھی کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیتے ہیں یہ نفرت کی وجہ سے کہا یا محبت کی وجہ سے کہا عدعوت کی وجہ سے کہا یا عشق میں دھود کر کہا نا بابو عشق میں عدعوت ہوتی تو انکار کرتے ہم نہیں مانتے یہ کان ہوتا ہو جائے ایسے بھی تھے وہ قاصر ہوئے ہم نہیں مانتے یہ کان ہے اسو کہ ہم نے ایک دمڑی میں نبی بننا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام درویشی کا نشان سے ہم لیکن اپنا اپنا زوق ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے سلطنت ماندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فاکر اور درویشی کا یہ آل ہے کہ بستر نہیں نہیں جو کپڑے پہن رکھے ہیں بس وہی شام کا کھانا کھائے صبح کے کھانے کے لئے سیاری کرنا انکہ مسئلت میں جائے نہیں وہ یہ کہتے تھے جس نے شام کا کھانا کھلایا وہ ہی صبح کا بھی کھلایا جا میں کیوں آتا رکھوں صبح کے لئے ساری زندگی کا متائے حیات جو سرمایہ کھانا وہ ہتھی پیالہ تھا جس سے پانے پھیلیا کرتے ہیں ایک دن دریاء کے کنارے آئے دیکھا ایک بکریوں کا چڑھا ہاں ہاتھوں سے پانی پھیلیا ہے کیوں خرمانے لگے ہیں پانی تو یوں بھی پیا جا سکتا ہے میں نے تو پیالہ رکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو بڑا سرمایہ دار ہوں پیالے کا انتظام کر رکھا ہے اتمام کر رکھا ہے حالانکہ پانی تو یوں بھی پیا جا سکتا ہے پیالہ بھی وہی پیٹھ دیا کہ آئندہ پانی بھی یوں پیا کریں گے یہ ہے خکر اور ضرگیشی اور اس پخنا کا عالم انکار کرنے والوں نے کہا کہ ہم اس کو نبی مانیں جنگری تو ایک نہیں یہ تو بن گے کافر جنہوں نے انکار کیا وہ بن گئے کافر حضرت ہو جائے کی رسالت کا جنہوں نے انکار کیا وہ بن گئے کافر اب یہ دوسرے آئے انہوں نے کہا سب کے جاؤں قربان جاؤں ہمارا ہوتا ہے یہ تو اللہ کا بیٹھا ہے مسائیوں نے کہا ہمارا حصہ ہے یہ تو خدا کا بیٹھا ہے یہ تو انسان توڑی ہے نہیں ان کو انسان کہنا گستاغی ہے دیکھنے میں انسان اللہ کا بیٹھا ہے پھر عشق نے ترقی کی عشق نے وقالتی یہود والنسارا نحن ادنا اللہ و احباؤ کچھ دنوں کے بعد وہ ترقی ہوئی نہیں میں نے کہا ازیر ابن اللہ المسیح ابن اللہ کچھ دنوں کے بعد عشق نے ترقی کی تینے لگے نحن ادنا اللہ اب ہم بھی اللہ کے بیٹھے ہیں ہمارے نبی بھی اللہ کے بیٹھے ہیں ہم بھی وہ بس یوں ہی بیٹھے ہیں اور ہم احباؤ بڑے پیارے بیٹھے ہیں وہ کراچی والوں وہی بیماری ہوئی نا وہی بیماری ہوئی جو آج جن کے فنکاروں کو لگی پہلے نبی کو اللہ کا نور کہا پھر خود نورانی بن لے وہی بیماری ہوئی کہ نور پہلے کہا نبی کو کہ یہ ابن اللہ ہے پھر خود بھی اب نہ ہوا محبت کی محبت کی انہوں نے لیکن اپنے جذبات کے اور اپنے احساسات اور اپنی خواہشات کی یہ محبت قبول ہے آجستہ بول رہے ہو جو محبت جو اپنے خواہشات محبت کی اور اپنے جذبات کی یہ قبول ہے یہ قبول نہیں جی ناظرین ابھی آپ علامہ سید عبدالمجید نظیم شاہ صاحب بیان سن رہے تھے آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ان بیانات کو اپنے ورس اپ گروپوں میں بھی شیئر کیا کریں اور فیس بک پر بھی شیئر کیا کریں بہت شکریہ